بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و مولانا محمد وعالی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلو علیہ دل دیاں گرائیاں دن آل پڑو دوستو بزرگو اللہ تبارک تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے خالق کائنات نے اس پرفتن دور میں ہمیں اپنی اور اپنے حبیب علیہ السلام کے ذکر خیر کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائیں دعا کریں اللہ کریم زندگی میں ایسے لمحات ہمیں بار بار نصیح فرمایا آمین میں مبارک بات پیش کریں گا انہا دوستانوں جنہاں نے آج دی سونی تے پاک محفل پاک دا احتمام کیتا دعا گوان اللہ کریم انہاں دی سجائی اس محفل نوں چراغان تے پکائے ہوئے لنگر نوں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرماوے کہو آمین اور فقیر تُسی تمام احباب نوں جو بھی دور و نزدیک توں تشریف لے کے آئے ہو دل دیاں گہرائیاں دے نال آج دی محفل پاک دے وے شرکت دے خوش آمدید کہنا جی آیا نوں کہنا دعا گوان اللہ کریم تمام دوستان دا آنا بینا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرماوے کہو آمین سبحان جدو دعا ہویا کرے نا کوئی بندہ بھی دعا دا جملہ موچو کٹے تے فوراں آمین دی مورلا جھڑیا کرو دے دعا دے وچ دعا دے باد آمین کہنا کتنا مست ہے کہ جدو اسی نماز اچھ کھڑے ہونے ہیں تے سورہ فاتحہ پڑھ دے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی امیدین پوری سورہ فاتحہ کمپلیٹ کر کے تے آخر تے کی کہنے بلدالین فر کی کہ آخر دے ہیں بلا آمین امام صاحب کھڑے نا اسی ہنفی المسلک دے نزدیک امام دی کرات مقتدی دی کرات ہے امام بلخفی یا بلجلی اچھا پڑے دل لچ پڑے دونوں صورتان دے وچھے امام دی کرات مقتدی دی کرات ہے مگر جدو امام باوازِ بلند سورہ فاتحہ دی تلاوت فرمان دے نا اُنہا کیا ولدالین اسی پچھو کی آخر دے بلا اسی سارے دل دے بچھو دیوں آمین کہنے اور یہی فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب دعا ہو تو آمین کہہ دو کس لیے کہ جو بندہ دعا مانگ رہا ہے مانگ رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ مستجاب و دعوات ہو کہ وہ جو دعا کرے اس کی دعا قبول ہو نہیں جو مجمع بیٹھا ہوتا ہے یا وہ دعا پر کہتے ہیں آمین یعنی وہ دعا کرنے والا کہتا ہے یا اللہ سب پر کرم فرما وہ کہتے ہیں آمین یا اللہ میں سراتِ مستقیم دکھا مجمع کہتا ہے آمین یا اللہ نیک لوگوں کا راستہ دکھا مجمع کہتا ہے آمین یا اللہ ہمیں برے کاموں سے بچا آپ نے کہا آمین اب یہ ضروری نہیں ہے کہ دعا کرانے والا مستجاب و دعوات ہو احباب مجمع میں کوئی صاحبِ درد جب وہ آمین کہتا ہے میرے آقا صاحب فرماتے ہیں اللہ کو اس کی آمین ایسی پسند ہے کہ اس کی دعا قبول پورے مجمع کی دعا قبول اور جو دعا کرا رہا ہوتا ہے اللہ کریم اس کی دعا کو بھی قبولیت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ گھا دے جتواڑی امامی کا دی دعا دے کلمے کڑیا کرے نا موچ ہو تے فوراں کیا کرو آمین کہوے نا ہو جا پترا خیری جا شالا آخ دی ہے نا شالا خیری جا کیا کرو آمین اوے پترا شالا خیری آ اے آمین اببا جی کونچو دعا کرڑھنا جا میرا بچہ شالا خیری جا تے خیری آ تے کیا کرو آمین اے نا کیا کہ منو ماں تے پہو دی دعا دی ضرورت نہیں ہے بدبخت ہے وہ جو یہ کہتا ہے مجھے دعا کی ضرورت نہیں ہے جدو بدبختی مسلط ہوئے نا بندے تھے او دو بندہ اسے طرح اندے موچ ہوں الفاظ کر دے جدو بندہ بدبخت ہو جائے او دے سنگ نہیں نکل آنڈے اس کے سنگ نہیں نکلتے اس کی پونچ نہیں نکل آتی کہ الگ سے پہچانا جائے اوہ اوہ سنگا علا جڑا آ رہے ہے اوہ جڑا پچھا علا آ رہے ہے اوہ بدبخت آ رہے ہے نہیں اس کے کرتوت بتاتے ہیں کہ یہ بدبخت ہے اور یقین جانے جب خوشبخت ہی کسی پر مسلط ہوتی ہے تو اس کا بھی کردار بتاتا ہے کہ یہ خوشبخت ہی نسان ہے اللہ اللہ سبحان اللہ ماں پہ وہ دعا کیتا کرنے اور نوجوانوں خاص طور تھے توانوں کما گا آج اس دور میں ہم اپنے ماں باپ کو اہمیت نہیں دیتے اپنے ماں باپ کی عظمت کو سمجھو وہ جب دعا کا کلمہ نکالتے ہیں ایسے نہیں فرمایا کہ باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے میرے آکس نے فرمایا باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے فرمایا باپ راضی ہو گیا اللہ راضی ہو گیا سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ تنسان ہوئی نہ دیا دعاں ہی نہیں جنگی لگ دیا حضیقی کہنے ہاں اور بڑھا بیٹھائی ہاں سنا تیرے بڑھے دا کیا لے بڑھا ٹھیک ہے تیرا میں کہنا استغفراللہ اے جاندہ ہے اپنے بڑھے دی بیسٹی کروا کے آندہ ہے اتھے او جاندہ ہے اپنے بڑھے دی اتھے بیسٹی کروا آندہ ہے جتے چار جوان کٹے ہو گئے اپنے بڑھے دے وہ موتے لانتاں گلن میرا بڑھا ان دا ہے فلانے دا ہے ڈمکانے دا ہے ہائے ہائے میری ماں اتھاں دیئے اتھاں دیئے فلانی ہیں ڈمکانی ہیں تو ویسے ہو کہنے دا میں عاشق رسول ہوں تو کیسا عاشق رسول ہے ابھی سبزدہ صاحب بیان ورمارے دے عاشق رسول کی پہچان کیا ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ مصطفیٰ آقا جو کرتے گئے وہ وہی کرتے گئے اللہ اللہ انہوں نے نہیں دیکھا سنت چھوٹی ہے کہ بڑی ہے یا نہیں بکیا انہ کے یار دی ادا ہے سبحان اللہ حضور ویق کے مسکر آپ ہے انہ کے یار مسکر آپ ہے تو بس ایدہ مطلب ہے مسکراؤ مولا اے کائنا مولا اے لی مسکران دے کھڑن سبحان اللہ انہ کے محبوب تو اہوے کر کے گزرے ہیں آپ ہمیں اہوے لنگڑے ہیں یار جو اہوے لنگڑے ہیں سبحان اللہ یہ عشق رسول ہے صلی اللہ سبحان اللہ تو ساڑھی جو ماں یار ساڑھا اپنا باپ ہے کی فرق پہند ہے جو بندہ انہوں نے پیار تھوڑا جہاں بھرت لبے امام مسجد صاحب آپ کو دعا دے رہے ہیں اکثر ہم اول تو ہم نماز پڑھے نہیں جاتے دو میں آئے کہ کدیسی نماز پڑھن چلے جائیے کوشش ہون دیئے کہ دعا تو پہلے ہی نس جائیے کہ جے دعا چھ بیگ ہے مولی صاحب نے دعا لمبی کر دیتی لو جی اسی سٹارٹ کیتا آمین آمین آخیر کیتا آمین یہ مولی صاحب ساڑھی جان چھٹ دے آمین کبھی ہم نے تھنڈے دل سے بیٹھ کے سوچا ہے یہ مولانا جو دعا مانگ رہے ہیں کہ مولی صاحب اپنے گھر باستے منگی جا رہے ہیں یا اللہ میں نو راڈو دے دے یا اللہ میں نو پرادو دے دے یا اللہ میں نو گڑی دے دے یا اللہ میں نو مڈی دے دے اچھا اگر کوئی ایسی بات ہو تو چلو پھر تے سانو دکھ کھا گیا نا مولی صاحب دا ٹوٹی پھٹی سیکل تے موٹر سیکل تھی آیا سی مولوی مولویوں نے کہی جان دا جی گڑیاں مڈیاں مالکہ دے دے تے مولوی دی تے گل بہتی چلی جانی ہے لہٰذا اگر میں آمین کہے چھڑی کتنے انہوں مڈی لب گئی تے مولوی دا تے چودر بن جانے لہٰذا بہتر یہ ہے کہ میں آمین کر رہا ہی نہ دے مگر آئے پاس چکا رہا ہے وہ میری جان چچھا جائے مولانا تو آ مانگ رہے ہیں سب کے لیے یا اللہ میں نماز پڑھنے کی توفیق دے اللہ ہمیں اپنی یاد کی دولت دے یا اللہ سب دی روزی برکت دے ہو مولانا مانگ دے ساڑھے واسے بہنیں ہماری کم ذرفی کا یہ عالم ہے ہم اپنی ذات کے لیے بھی اللہ سے خیرات ماننے کو بھی تیار نہیں آئے آئے سارا دین سین توانو گلے انو شکوے کرتے رہنے مگر رب دی بار گاہ دے وچھ منگنو تیار نہیں جو تو منگن دا وقت آیا کرے دل جمعی کے ساتھ نماز پڑھ کر میرے مصطفیٰ صاحب نے فرمایا فرض نماز کے بعد کیا بولا ہے میں نے ایدر آلے اور میں نے بڑی خوشی ہوئی ہے سبحان اللہ گڑی چلا آنا بچہ نہ نہ مائے میرے نال پہلی دفعہ ہی آیا ہے تو پرانا بابا بابا ہو گیا سی تے اوہ بغیر ہی میں نے دس سے چھوٹی دے چلا گیا اے بچہ ان گڑی چلا گیا تے اے نا ادرو ہی میں مڑے ہیں نا جدو آپ ادھے اے میں کچھے تے جدو آیا نا تھلے تے اگے ٹپے ہے تے ٹیلے ہے تے کھٹے ہے تے مڈے تے گڑی ہونڈ کٹ دا پہ ہے میں کہ تودھر دیاننا ادرو کٹیں ادرو کٹیں میں بچہ سی نا میں دھر دیاننا میں کہ گڑی کٹیں تھوڑے یہاں کیا آیا تھے کہ آکے بیکھیا ہی نے تیرے کی کہندہ انہوں کماد تے کہندہ بابا لگ دا اسے تے عبادی بھی کوئی نہیں تے یہ تے عبادی کوئی نہیں یہ دیرہ داری ہے تے چونکہ وہ بچہ میں فلان ساڑے شہر آئیں پروگرام ہونے بڑے بڑے اجتماعات بڑیاں لیٹ گاں تھے یہ تھے وہ انہیں کیا کہندہ جی اتھے جڑے نا بابا آئیتے تھے کوئی انتظام ہی کوئی نہیں ان گڑی یہ میں تو رہی ہے میں کہتے تو تورا جا تورا جا میرا پترہ تورا جا ٹھیک ہے نا اگے آیا تے لیٹا شیٹا انہوں نظر آئی ہیں تے میں نے کہندہ جنہیں بابا میں کہاں کہندہ جی ہو آج تے بتا نہیں ہوں میں سمجھ گیا کی کہنا چاندہ ہے میں کہ فکر نہ کر پدھر تھے آپاں نہیں بیٹھے آپاں یار دے گیت گانہ لے بندے ہیں سبحان اللہ تے انشاءاللہ میں کہ جنگلے چھو منگل لگیا ہے سبحان اللہ جب بھی آپ کہیں جائیں دعا جب ہو تو دعا میں آپ نے کیا کہنا ہے بھلا ایدر علی دوست آمین کہنا ہے اور اللہ کی عزت کی قسم بندہ جب آمین کی مور لگاتا ہے نا میں نے کہا یا اللہ رزق دے آپ نے کہا آمین یعنی تسی کیا یا اللہ دے دے یا اللہ دے دے میں کہے یا اللہ کرم کر تسی کیا آمین یعنی کرم کر دے فضل کر دے روزی دے دے اولاد دے دے عزت دے دے عاشق رسول ہمیں بنا دے جو تو تسی کیا ہے نا آمین یعنی تسی کیا یا اللہ بنا دے ادا کی قسم اس کی رحمت کو جوش آتا ہے آقا فرماتے ہیں وہ اجمعین بعد میں کرتے ہیں اللہ دعا پہلے سن لیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ دعا بھی ہوئے فرض نماز تباد اللہ اکبر میرے آقا فرماتے ہیں فرض نماز کے بعد جو دعا مانگی جائے جو دعا مانگی جائے فرمایا دعا مانگنے والا بندہ اجمعین بعد میں کرتا ہے اللہ کریم اس کی دعا کو قبولیت کا درجہ پہلے ادا فرما دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر جیڑی دعا اجتماد بھی چمنگی جائے اجتماد کے اندر وہ اجتماعی دعا ہے اور اجتماعی دعا اجتماعی دعا میرے نبی صلی اللہ نے فرمایا میری امت کے جہاں چالیس افراد اکٹھے ہوتے ہیں کنے کہن بھلا چالیس افراد جہاں اکٹھے ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوتا ہے سبحان اللہ اتخبر کنے چالی اکٹھے ہوئے بیٹھے ہیں اور میں حدیث پاک بیان کر رہا ہوں ایک بندہ کھڑا ہے انہوں بیکھے میں انہوں تے اے بھی ولی نظر آ رہا میں انہوں تے وہ بھی نہیں ولی نظر آ رہا اے بھی ولی نظر نہیں آ رہا آئے خدا کے بندے دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے فرمان مصطفیٰ میں تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تیری آنکھ دیکھے نہ دیکھے اللہ اکبر خدا کی قسم مصطفیٰ آقا صاحب نے فرما دیا سو فرما دیا امت کے جہاں چالیس افراد اکٹھے ہوتے ہیں اس میں ضرور ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تیری مجمعہ دے اندر مجمعہ میں کتنے چالیس اکٹھے ہوتے ہیں اچھا پھر ایک گیدرنگ ہوتی ہے کسی اور مقصد کے لیے سیاسی مقاصد کے لیے گیدرنگ ہوئی کسی پنچائد کے لیے گیدرنگ ہوئی کسی تماشے کے لیے مگر گیدرنگ ہو مگر ہو بھی رضا خدا کے لیے گیدرنگ ہو ہو بھی خوشنودی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور خالصتاً لوگ ذکر رسول سننے کے لیے آئے بیٹھے ہوں سبحان اللہ ایسے لوگ تو گھر سے نکلتے ہیں اللہ بخشش کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے ایسے لوگ جب مجلس سے فارغ ہو کر گھروں کو جانے لگتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کریم اس وقت تک ان لوگوں کو الگ الگ کر کے اپنے گھروں کو نہیں بھیجتا جب تک کہ سب کو بخشش کا پروانہ نہیں عطا فرما دیتا سب کو سبحان اللہ یہ دی خاص محفل سجی ہوئی خاص محفل سبحان اللہ ذکر رسول دی بزم سجی ہوئی یہ آئے اللہ اکبر موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ ایک شخص ہوئے وہ اس کا نام تھا کارون کارون بڑا مشہور بندہ ہے اس کے پاس بہت مال تھا کارون کے پاس سونا اتنا زیادہ تھا کہ اسی اٹھ کنے بھلا اسی اسی اٹھ اوہ دے خزانے دیا چابیاں چک دے سنے چابیاں تے خزانہ کی نہ زیادہ ہوئے گا اللہ کریم نے ورمایا موسیٰ کارون لکو زکاة ادا کرے انہیں جدو سنے ہیں نا تے وہ موسیٰ علیہ السلام لکہنڈ لگا کہ تیرے رب نے محنت کی تھی ایک کمائیاں تیرے رب نے کی تھی محنتہ میریہ نے کمائیاں میریہ نے میں کھا دے پیسے دیا ہوں میں نہیں دینا آپ نے بڑا سمجھایا نہیں سمجھا آخر چوڑا ہوگے کارون موسیٰ علیہ السلام لکینڈ لگیا گلزونا تو کی عذاب عذاب روز سنانا ہے کہ جڑا اللہ دیت آتنا کریتے عذاب آ جانتا ہے جاہاں اپنے رب نے کہا جڑا عذاب دینی دے دے اللہ میں اتھے چھوٹی جیئے گزارش کیتی جاؤں ہاں انسان ہے نا بندہ ہے بھول جانتا ہے سو غلطیاں ہو جانتے ہیں کدھی کسے نو ایو جین لفظ نہ کہنا رب نو کہ جڑا عذاب دینی دے دے کدھی نہ کہنا خبرے کیسے لے کی ہو جائے الفاظ موسیٰ نکالنے سے پہلے سو بار سوچا کر کہتے ہیں پہلے تولو بعد میں بولو کہنا جا رب ان کے اجڑا عذاب دینی دے دے آپ دی برداشتو بار ہو گیا آپ نے دعاوہ سے حد چکیا کہ مال کا یہ بدبخت ہو گیا ہے اس کو اس کے مال سمیت برباد کر دے رب کریم نے فرشتیاں فرمایا فرشتو کہ جی مولا کارون نو کھچو پھڑو انو پھڑ کے بمائے اس کا خزانہ خزانے سمیت اس کو زمین میں دھنسا دو لو جی حدیث پاک کے چاند ہے کہ فرشتیاں نے کارون نو پھڑیا او دے خزانے آدے بکسیں آسانو کان سمیت انو زمینے دھنسنا شروع کر دیتا ایک طبق اج گیا دوسرے اج گیا تیس ریج گیا جنہوں نے چوتھا طبق آیا نا ہائے ہائے ساتھ زمینہ ساتھ آسمان چوتھے طبق گیا نا زمین میں چھتے اتھے دی مخلوق کھڑیے انہوں نے ویکیا ویک کے تھے ایک دوسرے نو کہنے دینا اے کون ہے یہ کون ہے جو زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے انہیں چون ایک بولیا تُو کون ہے تُو کون ہے کون ہے تُو اور یہ کیا ہو رہا ہے تیرے ساتھ حدیث فاق سے چاندہ ہے انہیں جواب دیتا میں کارونہ یہ میرا خزانہ ہے کون کارونہ انہیں کیا کہ میں قوم موسیٰ سے تعلق رکھتا ہوں میری گل سمجھنے ذرا قوم قوم موسیٰ سے تعلق رکھتا ہوں میں نے زکاة سے انکار کیا ہے اللہ کو میری بات پسند نہیں آئی نبی نے میرے لئے بدعا کیا ہے اس لئے مجھ پر عذاب نازل ہو رہا ہے اوہ دے مو چو نکلیا نا قوم موسیٰ سے تعلق رکھتا ہوں احباب حکم سی فرشتیانوں انہوں کھچی جاؤ کھچی جاؤ اس کو تاتر سرا تک کھینچ کے لے جاؤ حالت چوتھے طبق تک آیا سی جدو گالو ہی نا قوم موسیٰ سے تعلق رکھتا ہوں رب کریم نے فوراں فرمایا فرشتو اکھے جی مولا اس کو یہیں روب دو اس کو مزید نیچے مت لے جاؤ فرشتیانے کیا مالکہ تیرا حکم سی تاتر سرا تک کھینچ کر لے کر جاؤ عذاب میں کمی کی وجہ کیا ہے رب کریم نے فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کریم نے فرمایا کوئے سون دے نہیں انہیں میرے نبی دا نہ لے لے سبحان اللہ سن کو سبحان اللہ سون دے نہیں بھئے اس نے میرے نبی کا نام لے لیا ہے انہیں کہا یا اللہ انہیں تیرے نبی دا کلمہ نہیں پڑیا یہ بے دین تھا یہ بے دین ہے اس کے سینے میں نہ تیری تحید نہ نبی کی نبوت پر ایمان کہے یا اللہ یہ بدبختہ تو خوشبخت کیسے ہو گیا عذاب میں کمی کیوں کر رہا ہے انہیں تیرے نبی دا کو کلمہ تھوڑی پڑھ لیا رب نے فرمایا سنو سنو میں نے بھی پتا ہے انہیں کلمہ نہیں پڑیا تو یا اللہ پھر عذاب بھی کمی اللہ فرمادہ انہیں میرے یاردن آج لے لے انہیں کہے یا اللہ اس نے تو تعرف کروانے کے لیے بتایا ہے انٹرڈکشن کروارا ہے کون ہے تو انہیں کہے یہ سی پنڈی بٹی آلے ہیں یہ کتو ہے کر لنے دیرے دو تو سی کتو دے ہو بے جھنگ تو ہے بندہ تعرف کرواتا ہے یا اللہ تو تعرف کروارے ہیں اللہ فرمادہ ہے مانا یہ تعرف کروارا ہے پرٹیدہ نا لے رہے ہیں مینوں تے پتا ہے وہ کون ہے ہائے 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 انہوں نہیں پتا مینوں تے پتا ہے وہ کون ہے بس اس نے میرے کلیم کا نام لے لیا ہے اس کے اوپر زیادہ اور عذاب نازل نہیں کرنا اس کو اسی طبق میں رہنے دو اللہ اکبر دیوانوں موسیٰ علیہ السلام مقتدی نبی ہیں ہمارے آقا سید علمبیہ سرور علمبیہ امام علمبیہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اور سنو وہ بے دین شخص تھا اس نے صرف تعرف کروانے کے لیے حضرت موسیٰ کا نام لیا عذاب میں کمی واقع ہو گئی ہم تو امام علمبیہ سید علمبیہ دانائی سبھل ختم الرسول مولا اے کل شمس دوہا بدر الدجا اولولولا کافل برا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ان سے پیار کرنے والے ہم پورے سہی ہم غافل سہی مگر گمبد خزرہ کے سائے کی قسم ہم اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں پیار ہم تو پیار کرتے ہیں آپ انہیں آقا سے یہ پیار ہی ہے جڑا تونوی تھے لے کے ہے اگر کوئی بندہ ایک کوئے کے جناب انہیں نے لنگر پکایا ہے تے لنگر لینواز سے کیوں اسی صبح شام روٹی نہیں کھا دے کیا جسی ناشتہ نہیں کیتا صبح کیا اسی دوپیر دے بکے بیٹھے ہیں نہیں اسی صبح دا ناشتہ کیتا ہے اسی دوپیر دی روٹی کھا دی ساڑے چو اکثر شام دی روٹی کھا کے آئے بیٹھے ہیں کیا ہم صرف و صرف ایک پوریا لنگر کے لیے یہاں آکر بیٹھے ہیں نہیں ہماری عقیدت کی قیمت ایک لنگر کی پوریا مت لگاؤ کہاں گئے ہیں یہ آکھے یہ سارے جے سارے ہونے لنگر لٹنوا سے جا رہے ہیں آئے اے تو ہماری محبتوں اور عقیدتوں کو کیا سمجھے خدا کعبہ کی قسم ہم تو اپنے نبی کا کلام سننے نبی کے ترانے سننے نبی کے جیت سننے نبی کی شانے سننے کے لیے بستر کو چھوڑتے ہیں آرام کو چھوڑتے ہیں کاروبار زندگی معدل کرتے ہیں خرچ کر کے ہم آتے ہیں ہم تو آتے ہیں اس لیے کہ یا رسول اللہ تیرا آستان جو نہ مل سکا تیری راہ گزر پہ جبی سہی مجھے سجدہ کرنے سے غرض ہے جو وہاں نہیں تو یہاں سہی یہاں اللہ اکبر دعوت یہ تو تلاش مصطفیٰ میں پھرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا یار وہ بندہ وہ صرف وہ صرف ازلی بدبخت ازلی بدبخت ہونے کے باوجود اس کے عذاب میں کم ہی ہو سکتی ہے ہم تو سید الانبیاء کے چانے والے ہیں حضور سے پیار کرنے والے ہیں ہم گندے سہی مگر خدا کی قسم ہم ہر بات پہ کمپرومائد ہو جاتا ہے ہمارے سے اب آپ اس سے اندازہ لگائیں جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے ہم سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا اور جب ختم نبوت کی بات آتی ہے ہم سے کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا ہمارے جوان بچے بوڑے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں نائیں میرے نبی نے فرمایا آنا خاتم النبیینا لا نبی آبادی ولا رسول آبادی اللہ فرماتا ہے مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا عَادِمْ مِرْبِ جَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِي سُبْحَانَ اللَّهِ بوآدیں مُلَا سُبْحَانَ اللَّهِ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے وہ کیا ہے وہ عشقِ رسول ہے سبحان اللہ عشقِ رسول ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو جو اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں خدا دی قسمیں جہنم کی آگ ان سے کوسو دور رہتے ہیں اللہ اپنے آقا کے گیت گایا کرو گیت گایا کرو ولادت کا وقت تھا میرے محبو صلی اللہ 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 بو لہب حضور دا سگا چچا سگا چچا بو لہب اےو بو لہب جید واسطے قرآن پاک پوری صورت نادل ہو دی وعید تبت یدا پوری صورت اس کی وعید میں نازل ہوئی یہ وہ شخص تھا جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا انہیں لوگا نو پیسے دینے مکہ دے عوارہ لڑکے نو کہندہ پیسے پڑو تے محمد جڑی گلی جاوے نا صلی اللہ علیہ وسلم انہوں پتھر بارو استقفر کہندہ جیڑی گلی جیدہ گزر ہوئے نا اے دے رستے کنڈے بچھا دیں عوارہ لڑکے انہوں پیسے دینے کہندہ جدو تورے نا اے دے پچھو کپڑے جبا کھچو استقفر انہیں کوئی کسر نیسی چھڑی کوئی کسر نیسی چھڑی اے او بولاب ہے لیکن جسوں جب بلادت کا وقت تھا نا سرکار کی انہوں نیسی پتہ نبی پیدا ہو رہے ہیں انہوں نیسی پتہ اے خوش کھڑا ہے میرے مرہوم بھائی عبداللہ دے ہاں بیٹا پیدا ہو رہے ہیں اس خوشی دے مارے نہ انتظار کر رہے ہیں انہیں اپنی کنیز بیجی سوبیہ وہ باد مسلمان ہوگی رضی اللہ تعالی انہوں کہندہ ہے کہ مجھے نہ جلدی سے گھڑ نیوز دے دو میں دس کے بیٹا ہے کہ بیٹی سوبیہ گئی اندر اے بڑی بیچینی نال برام دے اچنا تردہ پھردہ باگ کردہ پھردہ کہ جلدی میں نیوز مل جائے خبر آ جائے کہ میرے بھائی عبداللہ دے آن کی پیدا ہوئے احباب سوبیہ آئی واپس انہیں آکے دور دس سے آؤ انہیں کیا بولہ تینوں مبارک ہوئے تیرے بھائی عبداللہ دے ہاں بیٹا پیدا ہوئے احباب جیسے سنا نا اسے نہیں خوش ہو گیا بولہ بڑا خوش ہویا بڑا خوش ہویا خوش ہو گے ہاتھ اچھا کر کے اینج اوملیاں کی دیاں کہندہ جا سوبیہ تو میں خوش خبری سنائیے میں اعلان کرنا جا میں تینوں ازادی اتا کر چھٹی اللہ اکبر اپنی کنیز ازاد کر چھٹی بچے بیٹھے نہیں پتا پرانا زمانہ بیٹا ہوتا تھا نا جب تو مرد اور عورتوں کو خریدا جاتا تھا بیچا جاتا تھا جو مرد خرید کر سر بزا جیسے ہم باقی چیزیں خرید کر پیسے دے کر خرید آتے ہیں ایسے منڈیوں میں بولیے لگتی تھی جو مرد خریدے جاتے تھے ان کو غلام کہا جاتا تھا جو عورتیں خرید کر لائی جاتی تھی ان کو کنیزیں کہتے تھے یا کسی ملک پر جب حملہ ہوتا وہاں سے مرد اور عورتوں کو گرفتار کر کے لے آتے وہ جو مرد ہوتے وہ غلام کہلاتے وہ جو عورتیں ہوتی وہ بھی باندیاں لونڈیاں کنیزیں کھلایا کرتی تھی کہ جامت انہوں آزاد کر چھڑیا اللہ اکبر وہ خوش ہو گئی سو بھی خوش ہو گئی انہوں کی پتہ سی بولہ ابنوں کون آیا انہیں پتہ جب حضور کی بلادت ہو گئی اور بعد میں زندگی گزرتی رہی چالیس سال گزر گئے حضور نے اعلان نبوت فرما دیا اور پھر اس نے اپنا کردار انجام دیا انہیں دشمنیاں وقائیاں سارا کچھ کی تا ادھے وعید پوری صورت نازل ہو گئی ادھر ٹیم آیا ہے مر گیا کبران چلا گیا جدو کبران چلا گیا نا اب بولاہب کے بھائی حضرت عباس میرے مصطفی آقا کے سگے چچا وہ بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالی آپ خواب دے بھی ملیا بولاہب تے آپ نے فرمایا بھائی کی آل تیرا سنا مرن تو بعد تیری زندگی کیسی گزری کبر دے بچ بولاہب نے کیا عباس میں تباہی اور بربادی کی آخری منزلوں کو چھو رہا ہوں مجھے قبر میں آ کر پتا چلا ہے کہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے اللہ کہنا اتنے پتا چلے او نشان کی کہنا کاش اتنے پتا چل جانا کاش اتنے پتا چل جانا ہائے میں کی کر کی آیا کہندے اب آس ایک گلد سان سون ہر پیر دے دن میری کبر تو عذاب ہٹا دیتا جانا ہر پیر کے دن صرف عذاب نہیں ہٹ دا منو انگلہ دے وچوں ایک کیچو شہد ایک کیچو دود خوراک دے طور دے منو دیتا جانا آپ نے فرمایا تینو تون تے دشمنی دی کوئی کسر نہیں سی چھڑی تے پھر تیری قبر تو عذاب بھی کمی دی وجہ کی ہے کہندہ میں فرشتیاں تو پچھ آ میں کہ میں بڑا بد وقت آ میں پتہ ہی نہیں اسی ہے شان اللہ ہے کون میں ساری زندگی دشمنیاں اتار دا رہا میرے عذاب میں کمی کی وجہ کیا ہے کہندہ عذاب عصوہ سے ہٹایا جان دا تین خوراک عصوہ سے جتی جان دی کہ جس دن میرے محبوب دی ولاد تو یہ نا پیر دا دن سی اور تو خوشی دا اظہار کی تا اور تو نے اپنی لونڈی سوبیہ کو آزاد کیا اللہ فرمانگا ہے جیڑا میرے یار دے نا دے خلج کرے میں انہوں ہی نام ضرور جاتا فرمانگا رہان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے رسالت نارے حدری احباب غور سے سنو بولاب جیسا بندہ غیر دانستن توڑتے سوچے سمجھے نہیں انہیں نہیں سوچا کہ نبی دی ولادت خرچ کردہ پہ نہیں بغیر سوچے سمجھے اس نے خرچ کیا خوشی کا اظہار کیا اور اس نے اپنی کنیز کو آزاد کیا بغیر سوچے سمجھے وہ تو یہ سمجھا تھا میرا بھتیجہ پیدا ہوا ہے نبی کی ولادت نہیں بھتیجہ کی ولادت کی خوشی میں اس نے خرچ کیا پر اللہ فرماتا ہے انہوں پتہ نہیں میں دے پتہ ہے ایدہ بھتیجہ میرہ دے نبی ہے سبحان اللہ اللہ اس کی نیکی کو بھی رائے گانی فرماتا جو غیر دانستان اس طرح خرچہ کر لے احباب ہم تو ہم تو جیسے ہیں بارحال ہم اپنے نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں سبحان اللہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اپنے نبی سے پیار کرتے ہیں پیار کرتے ہیں خدا کی قسم ہمارے سینے عشق رسول سے معمور ہیں اور بے حمد تعالی ہم دانستان اپنے نبی کے ملاد کی محبنے سجاتے ہیں ہم سوچے سمجھے نبی کے نام پہ چراغcorn کرتے ہیں سوچے سمجھے نبی کے نام کی سبیلیں لگاتے ہیں ہم لگر تقسیم کرتے ہیں اپنے نبی کے نام کے چراغ Friend کرتے ہیں مصطفیح کے جشن مناتے ہیں اپنے نبی کے شان کے جلوس نکاتے ہیں ایسا جو کرتے ہیں کیا خبر مولا ایسے وہ شاکانِ رسول کو یہاں اور وہاں کیا کیا تا فرماتا ہو سبحان اللہ سب کو سبحان اللہ سبحان اللہ گیت گایا کرو اپنے نبی کے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ فرمان دا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَا فَحَدِّث اللہ کریم فرمان دا ہے کہ جیڑی نعمت میں مصطفیٰ دی صورت توانو دیتی ہے نا اس نعمت دے چرچے کیتا کرو سبحان اللہ کیا کرنا ہے والا بولو 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 چرچے اللہ فرمان دا ہے چرچے کرو میں ایک جگہ بیٹھا بیان کر رہا ہے تو بندہ گنجن آپ ایک کوئی پکی گا لے اے دے حضور دا تذکرہ ہے سوڑ اللہ فرمان دا ہے جیڑی نعمت میں توانو دیتی ہے دا چرچہ کرو وہ ایک میرے گرفت دیکھنا اکھا نعمت ہے ان کی نہیں ہے ہے نا ناک نعمت ہے ہے نا کن نعمت نے گلہ نعمت ہونٹ نعمت ہاتھ نعمت پیر نعمت پورا جسم نعمت جو شئے اللہ دے رہے ہیں سا لینا نعمت سا چھڑنا نعمت جو بھی دے رہے ہیں میرے پر وقت نہیں میں اس کی تفصیل میں جاؤں میں اس موضوع تھے میرا ڈیڑھ دو گھنڈے دا بیان ہوئے ہیں اسے نعمت دے موضوع تھے نیٹ پر آپ سچ کر سکتے ہیں میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ تمام چیزیں نعمت ہیں لو جی اللہ فرمان دا ہے نعمت دا چرچہ کرو لو جی تسی بیٹھے تسی کہا جی آکھ آکھے ہون آکھ دا سی چرچہ کرے ہیں کہندہ جی آکھ آکھے 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 آکھ آکھے آکھ موٹی آکھے آکھ موٹی آکھے آکھ ترجی آکھے آکھ آکھے لو جی دو چار دفعہ میں کے ہے تسی سوڑے اور تسی کو یار بندینوں کی ہو گیا ہے کی کہیں جاندہ ہے یہ کان کان نے کان نے کان نے کان نے کان کان نے یہ کئی کان کان نے کان زوندہ ہے کن ہونڈی زوندہ ہے کن بوتا زوندہ ہے کن کن اچھا ہے کن نکھا ہے چرچے کرو میں جتے بہنا جڑے چھابے تھے باؤں دکاں تھے باؤں میں کہاں کانے 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 چوالہ آدمی یارکی کی تھی جا رہے کوئی بندہ بھی بیٹھ کر میرے بیان سننے کے بعد غور کرنا قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ پر اللہ حرمادہ نعمت دیتی ہے چرچے کرو میں نعمت در چرچے کرو ہاتھ 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 لو جی میں چرچہ ہی تھے کہا رہے ہیں اوہ نہیں اللہ فرمانا ہے کمیام ہے ایک گالی کی تھی میں یہ کہہ رہا ہوں جو نعمت مصطفیٰ کی صورت میں دیا ہے اس نعمت کے چرچے کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس نعمت کے چرچے کر تکیتے کر کیسوو کر شام کر دن میں کر رات کر اٹھ دے کر بیندے کر سوندے کر جاگ دے کر سفر کر حضر کر تنگیے کر پراقیے کر خلوت میں جلوت میں نشست میں برخواست میں سواری میں مسجد میں خلوت میں مجمع میں بیٹھ کر کیا کرو فرمایا میرے یار کے چرچے کرو چرچے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ جو ملاد کی بزمیں سجدیں ہیں نا اللہ کا حکم پورا کیا جا رہا ہے اللہ فرمایا میرے یار کے چرچے کرو یہ جو ہم نے چراغاں کیا ہے یہ بھی اس کا حکم پورا کیا ہے اس کے نبی کے نام پہ یہ چرچہ کرنے کے لئے یہ دوست گئے جناب ہاں جی انہیں کے لیٹنگ آلے نو بک کروایا ہے لیٹن لوانی ہیں جی وہ کہندہ ہے قادر واسہ کہندہ جی محبوب دا ملاد ہے محبوب دا ملاد ہے لو جناب چاول لینڈ گیا ہے اسے سمان خریدے ہیں کہندہ جی کس واسہ کہندہ جی سرکار دا ملاد منا رہے ہیں لو جناب ان دعوت دے رہے ہیں یہ کانڈ دے رہے ہیں توانو میں نو سارے نو آجو جی اگور دا ملاد ہے یہ کیا ہے یہ نبی کا چرچہ ہے چرچہ ہے تو میں اپنی گل کریے نا تو یار لوگ عجیب کہن گے تے ہون واریہی محبوب دی تے انہا دے چرچے ہو رہے ہیں کی چرچہ ہو رہی ہے شاعر کہنا ہے لوگ کوئی نہیں بولیا کسے نہیں کیا مینٹل ہو گئے ہیں لوگ نے اے اشار مسیدہں دے اتے لکھ دیتے ہیں بَلَغَلُّ لَا بِكَمَالِهِ کَشَفَدُّ جَا بِجَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِعُ وَخِسَالِهِ سَلُّو عَلَيْهِ وَعَلِهِ اس لیے کہ مولی صاحب اے اتے لکھ دیتا ہے کہندہ ہے جھلیا وَأَمَّا بِنِیمَتِ رَبِّ کَفَحَدِ دِسَا آن اللہ آئے آئے اللہ اکبر اللہ اکبر یہاں تو پنجابی کا شہر وہ کہندہ ہے گلہ کرو مدنی من ٹھار دیا ریزہ نہیں جے میری سر پار دیا گلہ کرو 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 اللہ کرو ادنی من قاردیان فیسا نے دے میری سر قاردیان جانے سارے دنیاں گی میرا مصطفیٰ جانے سارے دنیاں گی میرا مصطفیٰ جانے سارے دنیاں گی میرا مصطفیٰ بلل ظلماتی کی رحمت حکم بلل ظلماتی کی رحمت حکم سور کا گرآن دی نہ پکار دی نیز سا نیز پیری سر کار دی اللہ کراء ہے اللہ کراؤں کلنا کرو مل من تار دیا ریسانے جے میری سرکار 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 دیا موسیقی 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 پیندہ تذکرہ کرو جو ذکر کرو کیا ہے بھلا عبادت ہے سبحان اللہ عبادت ہے کیا ہے بھلا میرے آقا سم نے فرمایا ذکر الانبیاء عبادت ہوں انبیاء کرامدہ ذکر کرنا عبادت ہے سبحان اللہ آخر عبادت ہے کہ رب کریم نے انبیاء کرامدہ ذکر قرآن اجرکھے جناب یاقوب کا ذکر دیکھو اے تھوڑی نیا نا ایکو اے بیٹا نا بیڑا بچہ اے دردی آواز آرہی چھپ کرنا ذرا اگر کسی کو زیادہ بات کرنی ہے بہت ہی امرجنسی ہے باہر جا کے مجمع سے باہر کرو یہاں ذکر رسول کی بزم سجی ہوئی ہے ایک شخص کی بے عدبی کی وجہ سے رحمت کی چادر جلی جاتی ہے اپنے نقصان دے نار ساریں دا نقصان نہ کرو بہت مہربانی توڑی اچھا کو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ سونے دا ذکر کیا ہے بھلا عبادت ہے میرے آقاسم نے فرمایا انبیاء کرام کا ذکر کرنا عبادت یعنی آدم علیہ السلام کا ذکر کرو جناب نو کا کرو شیسیس کا کرو ادریس کا کرو کسی بھی نبی اور رسول کا ذکر کرو کیا ہے بھلا عبادت ہے یہ تے سونے دا ذکر ہے سبحان اللہ سونے دا ذکر ساڑھا معبوب لجپال نبی سبحان اللہ ایک شخص نا مدینہ طیبہ تے حضور دے گھر نا مہمان تشریف لے کے آئے جب وہ مہمان آئے نا آقاسم نے مہمان چونکہ فقر کا عالم ہوتا تھا کئی کئی دن کے فاکے ہوا کرتے تھے وہاں پر تو طریقہ کار یہ تھا کہ مہمان ونڈے جاندے سن بھئی اے تو لے جا اے تو لے جا اے تو لے جا تاکہ مہمان پکھے نہ رہن انہوں لنگر مل جائے صحابی لے کے چلے جاتے ایک مہمان سی بڑا فربا قسمدہ موٹا تازہ اوہ اتھے بیٹھا ہوئے تھے انہوں کوئی بھی نہ لے کے گیا میرے معبوست صلی اللہ نے انہوں ویکیا تھے ویک کی تے آپ نے فرمایا تے انہوں کوئی نہیں لے گیا کھاندہ میں انہوں کوئی نہیں لے گیا جنا میرے آقا نے فرمایا چھا گل سون تے انہوں کوئی نہیں لے گیا میں مصطفیٰ تے انہوں اپنے نہ لے جانا تو میرے نہ لے جانا اللہ اے تو میرے نہ لے جانا حضوروں نے لے گئے حجرہ انور دے ویچوں نے جگہ دیتی گئی مہمان خانے تے میرے آقا سسم نے فرمایا پوچھے آقا گھارش کھانڈ پینڈ پی ہے جتنا کھانا سی نا گھر دے اندر جتنا بھی سی اوہ سارے دہ سارا اوہ مہمان دے اگلے آکے رکھ دیتا گیا ابھی ایک آدم مہمان سی خوش خوراک ہیسی بھی اچھا موٹا ہیسی بڑا خوش خوراک انہیں کی گتا جنہ کھانا سی نا پورے اہل بیت دا کھانا سارا کھا گیا سارا کھا گیا اللہ اکبر تے ہونوں نے کیا جی میں انہوں ارام چاہی دے ہیں میں سونا ہے میرے آقا سست میں فرمایا ہے انہوں ارام کرنے دے ہو کنیز انہوں حکم ہویا بھئے انہوں ارام کرنے دے لو جنابوں نے ارام کیتا کنیز نے بارو کنڈی لاتی ہجرے دے حدیث فا کے چاندہ ہے کہ کنڈی لا کے کنیز نے چلی گئی اوہ بندہ کھا پی کے سو گیا رات کسی ٹیم ہو دے پیٹے چھ گڑ بڑ ہوئی انہوں ہون جانا ہوئے میں ذرا باشروم جاما تے اوہ دروازے دیکھ کر آیا تے پتہ لگیا باہر کنڈی لگی رہی اوہ بڑا پریشان بڑا پریشان اوہ واپس آیا تے واپس آ کے نا تے بڑی مشکے نال پاسشہ سے پردہ رہا تے لیڑ گیا اوہ دی آخ لگی آخ لگی تے انہیں خواب بھی کیا کہ میں جنگل اچنا تو رہا بھر دا باہر بھر دا اور پھر میں نو رفع حاجت ہوئی انہیں اتھے نندر دے اندر پخانہ کر دیتا کہ میں باہر جنگل اچھو فارغ ہو رہے ہیں انہیں رفع حاجت کر دیتی رفع حاجت کرن دے بعد اوہ دی آٹھ کھل گل اوٹ بیٹھا انہیں وے کیا اوہ دے کپڑے خراب سارے انہیں کہو اوہ یارہ ایک ہی ہو گیا یہ تے بڑی شرم ساری دی گلے ایک ہی کہنگے کہ کیسا بندہ ہے کہ اس بندے نے بستری سارا خراب کرتا اوہ دے کپڑے ہی خراب بستری خراب سارا اچھو انہیں صبح و دھمی دا انتظار کرتا پہ آئے کہ دھمیوں وے تے میں عزت بچا کے تو کنڈی کھلے نس جاؤں لو جیویں صبح و نماز دے وے لے کنڈی کھلی نا ہجرے دی انہیں نا وے کیا سجا نا کبہ انہیں کیا بندے آئیزت بچا تے نس کن نس گیا جدو نس گیا نا ادل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہجرے دے اندر تشریف لے کے حضور آئیتیں آپ نے آکے وے کیا سارا بستر جڑانہ پخانے نال لبڑے آئے گند مچے آگے حضور نے صحابی نے فرمایا صحابی کہنے جی مابو فرمایا پانی لیا پانی لیا صحابی گئے پانی لیا کہتے صحابی کہنے نسی کہا یا رسول اللہ اسی ادھے پخانہ دھونے حضور نے فرمایا نا اے میرا مہمان سی لہٰذا ادھا پخانہ میں دھو بانگا اللہ 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 ایک گل پوچھاں تو اڑھے پنے راہ نا انہیں ساڑھے گھر دے وے چکری میں کوئی مہمان آگے اے ہی حرکت کر کے چلا جا جائے کی خیالیں ایسی ہوتا ہے نہ کی سلوک کرائیں انیا گالا اوہ یار چھٹو ایک بندے دے اگر ایسی روٹی رکھ دیتی ہے اگر وہ فل ہو کہ انہیں کھائی لے یہ روٹی ساڑھا مور غراب ہو گیا ساڑھے گوڑی گھنے بڑا ہوگی کمینہ بڑا رکبت بڑا کوئی کھاپائی بڑا کوئی پیٹو آئی نامراد ہر شے کھا گیا تھوڑی یہ شے بچا دے ساڑھے باز انیا انیا گلہ اچھے جے کسے نے آکے ساڑھا واش روم استعمال کر لیا ہے واش روم استعمال کر کے پانی نہیں ماریا ہوئے 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 خیر نہیں اگر وہ ڈیری عمر دا کوئی بندہ مہمان کاریچہ آئی جاندہ ہے اوہ بیچارے نو نزل آزکام بلغم ریشا انہیں کوئی تھوک سڑھ دیتی ہے اوہ دی خیر کوئی پیچھو کہیاں دے مو تے سنا دیتی ہے تے نہیں تے بلیاں توبہ استقفار اوہ گالا اوہ باطا لیکن نہیں سیرت رسول کا آپ انداز دیکھیں اس وعثی اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ توالی زندگی نمونہ نہیں اللہ فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ غصوتن حسنہ فرمایا سنو میرے رسول دی زندگی توسی سارے آواز سے نمونہ ہے نمونہ میرے نبی تو سکھو حضور نے پانی پھڑیا حضور وہ دا پخانا دھو رہے اپنے ید اللہ دے گورے ہتھا دینا اللہ اکبر اندازہ کرو اوہ توالا پند دا کوئی اگر وڈیرہ ہوئے چودری ہوئے کوئی ملک صاحب ہوئے کوئی خان صاحب ہوئے وڈیرہ ہوئے اگر اوہ کسی دا آپ اس طرح امے دھو بے تو تسی کہو کہ بڑی گل ہے بہا جی میرا جڑا صاحب ہے اونے امے مہمان نال کیتا ہے یعنی توانو بڑی گل لگے گی پر جیدی گل فقیر کردہ بیٹا ہوئے وہ ارشاندہ لڑا ہے لڑا یہ اوہ ہے کہ اللہ فرمان گا ہے حبیبہ جے میں تینوں نہ نہ بڑھا میں نو عزتی قسم میں اپنی خدائی دا اظہار بھی نہ کردہ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ نہیں یار اچھا بولو سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حضور اوہ دا پخانہ دھورے صحابی کہنے میں منتہ کیتی ہیں حضور نہیں مننے حضور نے فرمایا نہیں میرا مہمانے کہ میری واسے میں ایک رانگ کم اوجڑا شخص دوڑ کے گیز ہی نہ اٹھو کافیہ کے جا کے انہوں خیال آیا اوہ دا اکتویز ہی انہیں کہے یار اوہ تویز دے میرا اوتے رہ گیا اوتے میرا بڑا کو کم دا تویز حدیث پاکے جاندہ ہے وہ اپنے تویز دی تلاشش واپس آیا واپس جو آیا نا تو انہیں آکے بیکھیا منظر کے حضور ہو دا پخانہ پانی پا کے صفائیاں کر دے کھڑے دے انہیں جو تو منظر بیکھیا نا تے اوروپیا کہندہ ہے اوہ محبوبہ اے باد تومی پہلے میرا دل تو جھڑائے بتایا ہے کہ وہ کافر تھا وہ شخص کافر تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ دیکھیں کہ اخلاق حسنہ دیکھ کر وہ شخص کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گیا اللہ وطور اللہ وطور اللہ وطور وہ چاچے نہ لڑی جا رہے ہیں ابباس آنوں سبق دیں 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 چاچے نہ پھنڈ دیں دیں تو نہیں پیا ہو تو چھو پا کے ہیں تو دو گالاں کڑ دا ہوں لو پپی ساڑھے کو بے عزت ہو رہی ہے چاچہ ساڑھے کو بے عزت ہو رہی ہے پیو ساڑھے کو بے عزت ہو رہی ہے نہ ماں محفوظ ہے ساڑھا کیا اخلاق ہے کیسے آشے کے رسول ہم جے اللہ نہ کرے خدا نہ خاطتہ گارج کوئی بچہ یتیم ہو گیا ہے لو جنا اُدھا مال ہڑا جیویں حالے ہو بندہ آخری نزہ کے عالم میں ہے اگلے بندے سوچتے ہیں کہ الحمدللہ یہ مر گیا نا انشاءاللہ آپ بھی بڑی نو کہندہ ہے پراد تو رنالا ہے ٹینشن ہی لینے اے سارا ایتو ہوتے تک بننا آپنا ہی ایتا کیوں نا ایک تیدا بچہ ہے ایتا ہوتے میں اینج کر گئے نا این مقادم اے سارا آپنا پیو مرنا لیا تے لو جی پیو نو کہندہ اپاو ٹھوٹھلا چھڑ اے بننا میں نو دے چھڑ لو جی جی پیو مر گیا ہے اور ماں دے حصے جڑی شے آئی ہے ماں نو دینی نہیں ہو بیچاری پٹ دی بھیر دیا ہے بھتر چل لسی دے دے چھڑ ماں نو دو دو تے دو دو لسی دے انو تیار کوئی نا تے ماں دے حق دے حصے دے ویچ دس ایکڑ رکھ با رہے ہیں چار مجھاں دے حصے دی آنے تے جو غریبنی کہندی ہوئے میرا حصہ کہندہ توٹی کرسے بکھ دی گھڑی ہے امیں خام قادم چاہیے مر جانا ہے اوہ مر گیا ہے پہو زڑا تو رہ جانا ہے تو جی تے مر جانا ہے انہوں اے ہوش کوئی نہیں انہیں مر جانا نہیں کمیانا تو جی تے مر جانا ہے کہنا ماں نہیں مر رہا تو مر رہا ہے ہائے 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 کیا دے دو حصہ دے دو اور میرے آقا نے فرمایا یتیم تے ظلم نہ کرو فرمایا جس گھر میں یتیم پلتا ہے غورنہ سون ملاد کے محفظ سے جانے والوں جس گھر میں یتیم پلتا ہے آقا فرماتے ہیں آسمان سے فرشتوں کی فوج اترتی ہے یہ دیکھنے کے لیے کون سا جنتی گھر ہے کہ جس گھر میں یتیم پر ورشت با رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فرشتے آسمان تو تھل لے اتر دے کیڑا جنت کہ یتیم پلتا پی آئی تھے میرے آقا فرما دے یتیم تیرے پاس ہو نا فرمایا رجلیم نوں کپڑا پواد جتی پواد خیال کر فرمایا جو یتیم کو یہاں کپڑا پہنائے رب کریم قیامت کے دن اسے جنت کی پوشاک پہنائے گا فرمایا جو یتیم کو جہاں لنگر کرائے اللہ کریم قیامت کے دن تمام جنتوں میں سے اس کو کھانے کھلائے گا اللہ ہو اگلی سون یتیم کے لیے میرے آقا نے کیا فرمایا فرمایا جڑا یتیم دے سیرتے ہاتھ رکھ کی کرے بھلا یار ٹکر نہیں کھوایا اوہ پانی نہیں پلایا اوہ جتی نہیں لے کے دیتی اوہ جیب خرچ نہیں پایا اوہ یارہ کجھ نہیں کی تا تکی تا کی پیارنا سیرتے ہاتھ رکھ شدیا اینج کر دے اے بھے سیرتے ہاتھ رکھ جننے وال ہاتھ دے تھلے جتنے وال آ جائیں رب کریم ہر بال کے بدنے میں اتنے سالوں کے اُس شخص کے بناہوں پر معاف کر دیتا ہے جو محبت اور شفقت سے شتیم کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے سبحان اللہ سب کو سبحان اللہ اوہ پا جی اوہ ٹکر نہیں کھوایا صرف ہاتھ رکھے آئے ہاتھ میں کہوں گا کدھی موقع ملے آئے نا یتیم دے سیرتے ہاتھ رکھنا ہوئے اینج دے میری والوے کی اے دو انگلہ نہ رکھیاں کرو اینج کیتا اینج نا ہاتھ پورا کھول دے پورا ہاتھ اینج آقا جو فرما رہے ہیں ہاتھ تھلے جننے والان انہیں سالان دے گناہ ماں خدا دی قسمیں اوہ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے ارے مصطفیٰ کے فرمان میں تبدیلی نہیں ہو سکتے سبحان اللہ سبحان اللہ اوہ مفتا سواب مفتا فرمایا ہاتھ رکھ دو اے تے جیڑا ہاتھ رکھ چٹے یتیم دے سیرتے او دے انہیں سالان دے گناہ ماں جیڑا کپڑا پو باندہ ہوئے گا جتی پو باندہ ہوئے گا یتیم دے کھان دا پین دا سون دا جاگن دا تعلیم و تعلیم دا خیال کردہ ہوئے گا کیا خبر اللہ اور اس کا رسول کتنا خوش ہوتے ہوگے اللہ یہ نبی ہمارا خدا کا واسطہ اپنے بچوں کو اپنے نبی کی عظمت بتاؤ خدا دا واسطہ جے اپنے بچے انہوں ٹیم دے ہو ان کو نماز سکھاؤ ان کو وضو سکھاؤ ان کو طہارت سکھاؤ اپنے بچوں کے سامنے بیٹھ کر اپنے نبی کا ذکر خیر کیا کرو آج کل ہونے ربیو لول دا مہینہ روان دوان ہے اپنے گھران دے اندر محافل ملاد کا انعقاد کریں ضروری نہیں کہ آپ کے پاس آپ بڑا اتمام کریں میرے بھائیوں میرے بزرگوں آپ کے پاس جتنی گنجیش ہے آپ اتنا اتمام کر لیں اگر اللہ آپ کو گنجیش دے چراغان کرو سینکنوں دے گئے لنگر کی پکاؤ اگر آپ کے پاک گنجیش نہیں ہے اپنے گھران دے اندر چھوٹیاں چھوٹیاں میفنا سجاؤ گھر صاف سترہ صاف چادرہ مچھا کے اللہ کا ذکر کرو کلمے کا ذکر کرو اللہ ہوں کا ورد کرو چھوٹی سی تلاوت کرو گھر کے افراد ہی کٹھے ہو جاؤ اے امہ بیٹھیں بابا بیٹھیں نانا بیٹھیں نانی بیٹھیں بچے بیٹھیں سارے کٹھے ہو جاؤ ہاں وضو کر کے آؤ لوگ وضو کر کے آگئے چنی پاؤ سیر تے سیر کج کے آؤ سیر کج کے بیگ ہے لہے پتر تو تلاوت سنا حضرت صاحب صانو کی رات دینال قرآن پڑھنا نہیں آندہ سورنا نہیں پڑھنا آندہ اے میرے یار اتھے سوران تھوڑیاں بیکھی آ جاندہ ہیں اے اتھے پیار بیکھی آ جاندہ ہے پیار اللہ لو توڑے جو کوئی بندہ ناد پڑھ دے ہوئے لو جی صانو ناد پڑھ دے دو دو شیر پڑھ دے ہو جی ناد آنی نہیں اگر ناد نہیں آتی علمی آئے دھولے یاد ہو سکتے ماہ یہ یاد ہو سکتے گانے یاد ہو سکتے تب نبی دی ناد یاد نہیں ہو سکتی دو شیر پڑھ لے ایک شیر انہیں پڑھ دیتا لو جی ان بیان دا ٹیم آگیا ہے لو جی صانو بیان نہیں آن دا میں نے اتنی ساری باتیں بتائیں ہیں آپ کو کوئی بات ایک بتا دو آپ کا بیان ہو جائے گا حضرت صاحب آپ نے لمی لمی باتیں بتائیں ہیں لو کان کھول کے سنو تبجھو دینا میں چھوٹی چھوٹی تانوں کو گل سنگا دینا تُس ہی اپنی محفلہ ملا دیا اُتھے اے ہی گلنہ دو چار کر دینا کی کرنا ہے دیکھو ہر نیک کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہمارے نبی کی سنت ہے سبحان اللہ نہیں آوان یہ میرے دھائی لہو بیان ہو رہا ہے مختصر بلکل مختصر پانی بے کے پینہ سنت ہے کیا ہے بھلا سنت ہے لو جی بیان ہو جی لو جی ایک بچہ انہوں نے تو بولے ہاں جی پانی پی کے کھانا کھا کے آکرت رب دا شکر ادا کرنا سنت ہے لو جی مختصر بیان ہو رہا ہے ہمارا کی بھلا ہمارے آقا سنت نے فرمایا ہے جو کوئی ایک مرتبہ محبت کے ساتھ چاہت کے ساتھ ایمان کے ساتھ پڑھ دے سبحان اللہ رب کریم خوش ہو کر اس کو ایک عود پہاڑ کے برابر نیکیوں کا جی رو سواب عطا فرما دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ لو کوئی خرچہ ہویا ہے ہویا ہے خرچہ مختصر بیان ہو رہا ہے لو جی تقریر ہو رہی ہے ناد پڑھ گی ناد پڑھ گی کوئی بھی ناد سن آدھو یار اے تقریر ہو رہی ہے اوہے تو سی سورتال سننوں تیار سبحان اللہ ہے تو ساریاں سوراں بڑیاں ہی مصطفیٰ باستے ہیں سبحان اللہ سارے آشار ساب تعریفیں سبحان اللہ اچھا ہونے اینڈ کی ہویا ہے اینڈ لنگردہ ہے جی حضرت صاحب لنگردی گونجیش نہیں کرونا کے ستائے ہوئے ہم لوگ ہیں کاروبار چلتا نہیں لنگر کی تو پکا یہ ٹینشن ہی لینی جس ٹائم کا ملاد گھر میں ہو رہا ہے دو پیری کرو شامی کرو اس ٹائم دی روٹی دکھان دے ہو نا اوہی ٹائم دی روٹی پکا کے سامنے رکھ دے ہو درودو سلام پڑھو دعا مانگو تے اوہ لنگر جڑا ہے سامنے رکھ کے یا اللہ ایدہ سواب ایدہ سواب ایدہ سواب لنگردہ سواب حضور دی بارگاہ پیش کر دیں قبول فرما لو پیش کی تا اوہ جناب اگر لنگر ہم نے وہ پڑھ کے بانڈ دیا میرے کردے پکھے رہ جانگے میں کی کرنگا کینے کیا تو باہر وانڈے تے نوپن جائش ہوئے تے وانڈے تے لنگر اگر نائے وانڈا گا تے میری خیرات کی میں ہوئے گی نائیں آپ کی خیرات ہو گئی وہی لنگر آپ رکھ کے دعا کر کے آپ فیملی سمیت خود خوا جائیں خدا کعبہ کی قسم آپ کی محفل ملاد ہو گئی سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا سوخہ کم جی اسی اس کم نے انہا ہوخہ کر دیتا ہے لو جناب اور فلانے ناد خانوں بلاؤ فلانے ناد خانوں بلاؤ اور ناد خانوں کہو تھے وہ کہنے جی میں نوپ آپ ایسے کریں تیس ہزار رپیاں مجھے آن لائن کروا دیں میں پھر آوں گا لو جی میں فیلے ملاد کرنے ہم نے پنڈی بڑیاں میں لو جی ایک ناد خانوں رابطہ کیتا ہے اور ناد کیا کہنے جی ہیلو جی اچھا میں بڑا مصروف ہوں اس مہینے میرے پر ٹیم نہیں ہے اسی کہ نہیں جی ساڑھے پنڈی بڑیاں آ لے تو آڑے بڑے دیوانے تو تسیس ہانوں ضرور ٹیم دیو چلو میں نے پچاس ہزار ایک بندے سے پکڑا ہوا ہے تو پچاس اس کو دینا پڑے گا تو آپ کا پنڈی بڑیاں بہت دور ہے تو آپ ایک کام کریں ایک لاکھ روپیاں آن لائن کروا دیں تو میں آپ کو ٹیم دے دیتا ہوں ایک ایسا ناد خان جیڑا ماشاءاللہ روز بیوٹی پالر تو تیار ہو کے آن لائن کریمہ شریمہ لوا کے وہ بندے کو ٹیم لوگ ہے وہ کہے گا میں نے کراچی سے آیا ہے کراچی سے اور کراچی سے مجھے ائرپورٹ کون سا نزدیک پڑتا ہے انہیں کہے جی فلانا ائرپورٹ نزدیک ابھر ٹھیک ہے لاہور کی آپ میرا ٹکٹ کروا دیں ٹھیک ہو گئے جی سرم کروا دیتے ہیں کہیں دے نہیں ہم پانچ بندے ہوں گے پانچ ٹکٹیں کراچی ٹو لاہور لاہور ٹو کراچی وہ کروا دیں اور اتنے پیسے پانچ لاکھ روپیہ آن لین کروا دیں وہاں پر مرسیزیز گاڑی کھڑی ہو وہ آکے لے جائے اور پروگرام اتنے بجے ختم ہوگا مجھے رات کا سٹے کہاں کروائیں گے وہ کہیں دے نہیں ہم گاؤں میں نہیں رہ سکتے ہمیں تو گاؤں میں شابی بھی نہیں آتی ہم تو پیشی بھی نہیں کر سکتے ہماری تو گاؤں میں پوٹی رک جاتی ہے ہم شہری لوگ ہیں انہیں کے پھر کیا کریں انہیں کے ہاں ایسا ہے میں نے گوگل پہ سرچ کیا ہے فلان جگہ ایک فائیسٹار ہوتل ہے تمہارے علاقے میں تم وہاں چنیوٹ میں میرا جو ہے نا وہ انتظام کر دو فیصلہ باد میں میرا انتظام کر دو میں وہاں سٹے کروں گا تو میں آنے کو تیار ہوں لوگ نہ نو مند تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی نہ میرے کل پانچ ٹکٹ آن جان دے جہاں دے ہون نہ پانچ لاکھ دین دا ہووے نہ میں ایتھو فائیسٹار بوکنگ ہووے نہ آئے دو تے دس لاکھ دیاں ویلہ پان جو گاؤں ہواں نہ میں انہوں خوابے دی پسند کروا سکاں او میری دل دی دل دے تے رہ گئی تو میں کیا ملاد کی میں کروں ہواں ہوئے پا جی کڑا ایڈا او کھا کام سی ملاد دا کٹا سوخہ کام دن دسی ہے خدا دی قسمیں آپ اپنے گھروں میں اسی طرح محفلیں سجائیں اور دیکھیں مصطفیٰ آقا آپ کے گھر میں کیسے تشریف لے کر آتے ہیں خود محفلہ کرو کی کروگے خود محفلہ کرو محفلیں سجاؤ گھر گھر بز میں رسول سجاؤ اور ربی الول شریف کے دن ہیں کسرت کے ساتھ اپنے نبی کی ذات پر درود و سلام بھیجے سبحان اللہ اور آخری گل آخری گل ربی الول شریف دے موقع تے جلوس نکلنگے بارہ ربی الول شریف دے نکل دیں کہ نہیں نکل دیں نکل دیں ہوں نہیں میں گزارش کرنگا جیڑے جیڑے پینڈی چو بستی چو آئے ہونا آپنی اپنی بستی دے اندر بھلے توڑے دس افراد ہوں پانچ ہوں آپ نے وضو کر کے اس دن غسل کر کے اچھے کپڑے ساپ ویل ڈریس دو کے سرما لگا کے تیل لگا کے خوشبو لگا کے سبحان اللہ سرما لانا سنت تیل لانا سنت خوشبو لانا سنت سونے کپڑے پا کے تے پھر تیار ہو کے میری طرف دیکھنا چیر ستہ کرنا ہے ستہ چیر با میں تسی روز پٹھے کڑ دیو اس دن محبت مصطفیٰ میں سیدھا چیر نکال لو ننگے سیر بھر دیو اس دن پہ پرنا سیر تے رکھ لو سیر قجلو کرما لیو تیار ہو کے وضو کر کے گلیاں تے بازاراں دے اندر رب دا ذکر کرو نبی دیاں ناتاں پڑو حضور تے درود و سلام پھینجو سبحان اللہ عظمت رسول کے جلوس نکالو تو آڑے جیب آن دے بیچ موبائل ہے تو سی کلے پر بڑھا دے رہن دے ہو یہ آج بھی میں آ رہے سا لاہور توں رس دے دے بیچ ایمیں ایک کلہ جیاں علاقہ سی اُتھے کو ٹکر جوان جڑھے نا موبائل لے کے اینجے کہے اللہ یہ ہے جڑھے نا جوان آدے رہے ہیں اینجے کھڑ کے نا اپنے ایکشن بڑھان دا کھڑا ہوئے توبہ 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 اقبال کہندہ سی کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے کہندہ ہے نوجوانہ کدی سوچے وہ کیا گردوں تھا کہ جس کا ہے تو ٹوٹا ہوا اکتارہ کہندہ ہے وہ گیڑا آسمان سی جی تو ٹوٹ کے ٹوٹھ لے آپے تجھے اس قوم نے پالا اپنی آغوش محبت میں کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا آئے کہندہ ہے تو جاندہ ہے تو انہا اس شاکان رسول دے کافلے نہ تلوک رکھن والا ہے کہ جڑے دارا جیسے سکندر جیسے لوگا انہوں ٹھوکر دے رکھ دے سن اللہ حکم انہوں پروائی نہیں سی ہوں دی لیکن اگے اقبال کہندہ ہے تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہندہ ہے تو پچھلے آنے نال نہیں جڑ سکتا کس واسے تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ کہندہ ہے تو صرف گلہ کرن جو گئے ہیں وہ صاحب کردار لوگ تھے تو ثابت تو صرف مسیح تین جو بیٹھا ہیں وہ جگہ جگہ جا کے تبلیغ دین بھرمایا کرتے تھے جہاد کیا کرتے تھے اللہ نوجوان پتہ نہیں کڑے کمے پہ گئے تسین کی کرنا ہے سیلفی بنانی آپ نے اپنے گاؤں کی ویڈیو بنانی ہے پورے طریقے سے ویڈیو بنا نوجوانوں اور سے سنو آپ نے اپنی ویڈیو بنانی ہے اپنے گاؤں کی تھلے لکھنا کیڑی بستی اس بستی میں عظمت مصطفی کا جلوس نکل رہا ہے اگلی بستی اس مصطفی میں عظمت مصطفی کا جلوس نکل رہا ہے پھر جلوس تو اڑے پنڈی بھٹیاں جان پنڈی بھٹیاں دے اندر بھرپور عظمت شان مصطفی کا جلوس ہوئے وہ دا جلوس دا بناو کہ پنڈی بھٹیاں شہر کے اندر عظمت مصطفی کا جلوس جا رہا ہے یہ دیکھو اشاقان رسول یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں یہ دیکھو تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگا رہے ہیں زبان اللہ او تسی وہ کھاؤ انہوں اور پھر انہوں سوشل میڈیا تے پا دے ہو حضرت صاحب ایدہ کی فیدہ ہوئے گا ایدہ بڑا فیدہ ہے بہت فیدہ ہے یہ یہود و ہنوز یہ یورپ یہ یہودی یہ ہندو یہ انتظار میں بیٹھے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بس مسلمانوں کے سینوں میں اشک رسول ختم کر دیا اسین سیکس کی آگ ہم نے ایسی لکھائی ہے اب تین تین سال کے بچوں سے پاکستان میں ریپ ہو رہا ہے اب ان میں اشک رسول باقی نیرہ ان کو بتا دو وہ کمینے وہ لئین لوگ وہ جو ہوں گے جنہوں نے بدکاری کیے ان کو بتا دو بے حمد ایتالہ پاکستان کے کونے کونے میں آج بھی عاشق رسول موجود ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ اتنے تھک ہے نارے تکبیر نارے رسالے نارے رسالے نارے رسالے نارے رسالے نارے رسالے نارے رسالے سب سونے آتوں سونائیں چہرہ حضور دا سب سونے آنسو سونہیں سب سونے آنسو سونہیں رضو اللہ رضو اللہ رضو اللہ رضو اللہ کی اجاز نظر وچ تیرے شاعر کہندہ ہے محبوبہ کیا انفرادیت ہے تیری نظر دے اندر کی اجاز نظر وچ تیرے جیڑا آوے اوہ وک جاوے یہ حضور کا خاصہ ہے اپنے بگانے جو بھی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے نا اوہ پھر حضور دے ہو جانے سے کی اجاز نظر وچ تیرے جیڑا آوے اوہ وک جاوے پیشانی تے چمک نورانی نینہ کجل سہاوے خلق تیرے نے محلی دنیا خلق تیرے نے محلی دنیا یا رسول اللہ خلق تیرے نے خلق تیرے نے محلی دنیا کوئی ورلا جان بچاوے آزا نیٹا سوڑا مائی اوہ سنو کی تیرے نظر نا آوے سب سوڑے آن سوڑا اوہ سوڑا اللہ سوڑا خلق تیرے آئے سوڑا حل سوڑا سوڑا لہ سوڑا ہندوں کو ہندوں کو بتا دو ہمارا نبی کون ہے سبحان اللہ تومیدہ محبوب نے گٹھا جنو بیخ کے چند شرم آوے ادی راتنو دن چڑ جاوے ادی راتنو دن چڑ جاوے جد مکھ تو نقاب ہٹاوے بجلی ویغک چمک نہ مارے بجلی ویغک چمک نہ مارے جد متھے دیوڑی پاوے جے سونا جاوے سہر چمننو سہر چمننو سہر چمننو سہر چمننو سہر چمننو دلک سمی زر ہے سارا آرہ سارا آرہ لف لف جاوے سارا آرہ سارا آرہ سارا آرہ لف لف جاوے آزم گیٹا سونا مائی اوئے جدی چھان نہ جلنی جاوے سب سوڑے ہاتھوں سوڑا حضور ناحا تکیہ رسیبہ واریہو تکیہ رسیبہ واریہو تکیہ رسیبہ واریہو تکیہ سبحان اللہ نعرہِ تقبیر نعرہِ رسال نعرہِ رسال سرکار کی آمر سرکار کی آمر یاسین کی آمر سرکار کی آمر سرکار دی نارے رہاں دے نارے یاسین دے نارے الفجر دے نارے یا سید نارے سرکار نارے نارے رسال نارے رسال نارے حیدن سبحان اللہ باوازِ بلند بولو سبحان اللہ آہ آہ تُسی جدوں جلو سے جانا نا نارے جوشنا لانے پتہ لگے تو انہوں کشی ہو رہی ہے مسرر دے نارے اور پھر اس کے کلپ بنا کے سوشل میڈیا پہ وائرل کر دے سبحان اللہ انہوں پتہ چلے جوڑے نامراد ہر چھے مہینے بعد کوئی نہ کوئی نہ وہاں خاکا شوشا چھوڑ دے دیں اور شوشا چھوڑ کے پھر تو انہوں ٹیسٹ کر دیں ٹیسٹر لا کے کہ توڑے اندر عشقی رسول ہے یہ ختم ہو گیا انہوں دسو نامرادو ہم عشقی رسول ہے ہسی مرے نہیں نبی کے دیوانے زندہ بیٹھے ہیں آئے آئے اللہ تعالی ہم سب کا عامی و ناصر و ہم نے جو پڑا جو سنا اللہ اسے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے الحمدللہ دعوت ذکر و فکر پاکستان کے زیر اتمام سال بھر پاکستان اور فارن کنٹیز میں اسی طرح محافل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھا پروگرام لاہور شہر دے اندر سی اس تو پچھلی رات فیصلہ باد دے اندر سی اس تو پچھلی رات نامیں لاہور پروگرام سی اسے طرح بقیدہ ساڑھے پروگرام ہون دیں کل انشاءاللہ سادو کی دے اندر پروگرام ہے انشاءاللہ پرسوں انشاءاللہ رائیمنٹ پروگرام ہے اپنا اور اسے طرح عدر دے علاقے دے اندر بارہ دی رات رو انشاءاللہ گیارہ دہ دن گزار کے رات بارہ دی اٹھارہ اکٹوبر بروز اٹھارہ اکٹوبر بروز پیر بروز پیر انشاءاللہ بعد نماز شاہ ویہاڑی شہر دے اندر ساڑھا رو پرور انشاءاللہ جلوس دا انتظام عظمت مصطفیٰ سلام دا ریلی ہوئے گی اور اس تو بعد انشاءاللہ ویہاڑی شہر دے اندر رو پرور جشن ملاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ سلم دی تقریب سعید ہوئے گی میں گزارش کرنگا ضرور وقت کرو تشریب لے کے آؤ اگر کسے مجبوری دے تحت نہیں آسکتے پروگرام لائیو چلے گا نیٹ دے انشاءاللہ ضرور سرچ کرنا ضرور سرچ کرنا انہوں اور بارہ دے دن میں سارے دوستان گزارش کرنگا کائنڈلی تسی اپنیاں بستیاں جلوس کرنے اور میری رکیسٹ سمجھو میں ہاتھ بن کے منت کرنا ضرور وقت کرنا اگر تسی سارے دن واسے جلوسائچ نہیں جا سکتے تھوڑی دیر واسے نکل جانا ہو سکتا ہے اوئی ادھا گھنٹہ توڑا دیتا دنیا اور آخرت نجات دا باعث بن جائے سبحان اللہ ضرور وقت کٹ کے تشریب لے کے جانا اللہ تعالیٰ سڑا انشاءاللہ گیارہ نومبر بروز گیارہ نومبر بروز جمعراض باز نمازی شاہ چک نمبر چھ آٹھ شمالی سرگو دے دے اندر انشاءاللہ حسب سابق پروگرام ہوئے گا سڑے محترم عزر صوفی فیض رسول صاحب اور سارے دو تشریب لے کے انہوں دعوت دے رہے ہیں عابد صاحب تشریب فرمانے یہ بھی عابد یہ تمہیں عابد تمہیں عابد کسے جاندہ آپ یہ ہیں یہ عابد تمہیں عابد اندھے کوئی پروگرام ہیں ضرور شامل ہونا ہے اللہ تعالیٰ حامی و ناصر وما لینا اللہ البلاغ تسی جتنے بیٹھے ہو فکر انہیں بھکر انہیں سے مک کو دلیل اللہ کنوں کو دلیل اللہ بھو نطف کے اللہ 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 لا داخل ہونا چاہتے ہیں انہوں آپ سے گزارش ہے کہ اپنا دائیں ہاتھ بلند کر لیجئے گا جو حضور کلمات پڑھیں گے باغور سنیے گا ساتھ ساتھ رہیے گا بیعت کو دوسرے لفظوں میں توبہ کہا جاتا ہے توبہ اللہ کریم کی بارگاہ میں ہوتی ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے مرشد کی گواہی پر شیخ کی گواہی پر اللہ کریم توبہ کرنے والے بندے کی توبہ کو قبولیت کا درجہ کا فرماتا ہے اور وہ اس وقت کیسے ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج جناؤ یعنی یک الگت رب کریم اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معافرما دیتا ہے جو سنگی اب آپ بھی بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا ہاتھ بلند کیجئے گا آپ کی بیعت کی تجدید ہوگی اور جو نئے دوست نئے ساتھی بیعت ہوں گے وہ دعا کے بعد اپنا نام پتہ لکھوا کہ حضرت صاحب کا ویزٹنگ کارڈ لے لیں گے آپ اب آپ سے گزارش ہے جو دوست سلسلہ لیا نقش بندیا مجددیا میں داخل ہونا چاہتے ہیں حضرت صاحب کی بیعت فرمانا چاہتے ہیں ہاتھ بلند کر لیجئے حضرت کلمات پڑھا رہے ہیں بغور سنے ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا اللہ میری سب گناہ سے توبہ یا اللہ میری سب گناہ سے توبہ یا اللہ میری سب گناہ سے توبہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا نماز پڑھوں گا روزے رکھوں گا اللہ اللہ کروں گا بیعت قبول ہے آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین مولا کریم ختم خاجگان دا توفا ذکر پاک دا توفا درود پاک دا توفا کلمہ پاک دا توفا ناتے رسول مقبول صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دا توفا بیان دا توفا درود و سلام دا توفا لنگر دا توفا بارکاہ مصطفیٰ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس دی خدمت حدیتاً توفتاً آجتاً عدباً تبرکاً پیش کی تجانہ آب دے توفیل استثواب جمعیل انبیاء شہداء صالحین نقش بندیاء سوہروردیاء چشتیاء قادریاء عویسیاء خاندان دے بزرگان دیا روان بچامیں بالخصوص مولا کریم استثواب حاضرین جماعت دے جو عزیز رشتہ دار احباب دنیا دو پردہ کا چکن سب دیا روان بچامیں ہر مسلمان مرد جن عورت جو گزریں جو ہوئے جو ہونگے سب دیاں روان بچامیں میرا مولا استی برکہ دینا ساڑی کلی مشکلات حسان فرما اے اللہ ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما اللہ ان کی قبور کو منور فرما اے اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیف فرما اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ ماف کر دے اے مالک اس پاک محفل کا صدقہ ہم سب کو آئندہ گناہوں سے محفوظ فرما اللہ کریم بیماروں کو شفا دے یا اللہ جو بیمار یہاں ہیں گھروں میں ہسپتالوں میں ہیں سب کو صحت کاملہ عطا فرما یا اللہ کرزداروں کو کرزوں سے نجات دے اے اللہ بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما اے اللہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ 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 صلی اللہ صدقہ بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما میرا مولا جو تری یاد سے غافل ہیں یاد کی نعمت نصیب فرما جو بے عدب ہیں عدب کی توفیق دے جو بے نمازی ہیں نماز پڑھنے کی توفیق جن دوستوں نے محفل پاک کا احتمام کیا دام میں در میں سخن جس جس نے احسار کیا اللہ ان کا احسار قبول فرما مال اینہ دی محفل قبول فرما انہ دا چراغان قبول فرما انہ دا لنگر قبول فرما اللہ ان کو ان کے گمان سے زیادہ عطا فرما اے رب کریم یہ دوست اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر تیری رضا تیرے حبیب علی صلی کی خوشنودی کیلئے یہاں اکٹھے ہوئے یا اللہ ان دوستوں کا آنا بیٹھنا خرچ کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اللہ دوست جڑیاں رحمت چل انہ دی خیر جڑیاں بستیاں انہ دی خیر مولا انہ دی جان مال عزت عبرو دی حفاظت فرما یا اللہ ان کی نیک جیز حجات کو پورا فرما اس بستی دی خیر بستی والے انہ دی خیر یا اللہ ملک پاکستان کے حال پر رحم فرما پاکستان کو استقام عطا فرما عالم اسلام مسلم امہ اہل کشمیر و فلسطین کی خیر فرما اے پروردگار عالم ربی الول شریف کا مہینہ روان دوائے ہم سب کو اس کے فیوز و برکات سے صحیح مستفید ہونے کی توفیق اتا فرما سب دوستوں کی نیک و جیز حاجات کو پورا فرما یا اللہ عشق رسول کی بھیک اتا فرما درد مصطفیٰ کی بھیک اتا فرما اے اللہ حضور علیہ صلی اللہ کی یاد میں بے قراری اتا فرما ہم سب کو ہر مین شریف کی زیارت اتا فرما اللہم استرنا بسطر جمیل اللہم اید الاسلام والمسلمین اللہم اعیز الاسلام والمسلمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنت وفی عذاب النار ربنا تکبل دعا ربنا تکبل منا انکا انت السمی العلیم وطب علینا انکا انت التواب الرحیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد والی وصحابه اجمعین آمین بے رحمت ایرحم الرحم ایرحم 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 او اکلا بے دو